شاید بہت سارے لوگوں کو اس کا علم نہیں ہے جیسے عرب کے مسلمانوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے قریش تھے اسی طرح عجم کے مسلمانوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے قرق تھے اور آپ حضرات جو بلوچ ہیں براوی ہیں رند ہیں اور دوسری قوموں سے اور بلوچ قوم کی دوسری شاخوں سے تعلق رکھتے ہیں آپ تمام حضرات اصلاً کرد ہیں یہی وجہ ہے کہ آج بھی کرد اور بلوچی زبان میں بہت زیادہ مشابہت پائی جاتی ہے اگر عجم کے دوسرے مسلمان دوسری صدی ہجری میں مسلمان ہوئے ہوں آپ حضرات تو پہلی صدی ہجری میں مسلمان ہوئے ہیں نہاون کے معرکے میں اقادسیہ کے معرکے میں مسلمانوں نے سب سے پہلے جن علاقوں کو فتح کیا وہ کردوں کے علاقے تھے یعنی آپ حضرات بلوچوں کے علاقے تھے آپ تو وہ حضرات ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا ہے تو آج کیسے یہ ہو سکتا ہے کہ جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا ہو وہ اپنے مسائل کا حل اسلام میں نہ پاتے ہوں میرے عزیز ساتھیوں میرے عزیز دوستوں میری عزیز بہنوں اور بلوچ قوم کے مظلوم لوگوں آپ کو میں یہ بات آپ کی عزت اور آپ کے افتخار کے لیے سنانا چاہتا ہوں کہ وہ شخص جس نے مسلمانوں کو نوے سال بعد بیت المقدس اللہ کے فضل و کرم سے فتح کر کے دیا وہ صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ تھے اور یہ کرد تھے یعنی بلوچوں کی اصل لوگ بلوچوں کی اصلیت والے لوگ تھے بیت المقدس کو فتح کر کے دینے والے لوگ بھی بلوچ تھے بلوچ قوم کی جہادی تاریخ انقلابی تاریخ حریت کی تاریخ غیرت و حمت و جرت کی تاریخ بہت طویل ہے میں اس مختصر سے پیغام میں اتنی ساری باتوں کو بیان نہیں کر سکتا چند ایک نقطے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں آخر وقتوں میں آ کر دوہزار ساتھ میں جس شخصیت نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی تقلید کی اور ان کی مثال قائم کی اور ان کی قربانیوں کو پھر سے زندہ کیا وہ بھی آپ ہی کے بلوچ تھے یعنی لال مسجد کے روح روان غازی عبد الرشید شہید رحمہ اللہ جو اس زمانے کے امام برحقت مجاہدین کے لیے اور مظلوم امت کے لیے تو میرے دوستو آپ اتنی تاریخ سے آگاہ رہیں